موسیقی قومی اسملی اجلاس میں وزیر طوانائی کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ مستر ٹین پرسنٹ کی ذکر پر اپوزیشن ارکان نے عمر ایوب کی نشست کان کہہ رہو کر لیا اگر افیو اللہ حکومتی ارکین سے گت مگت تھا بلاول بھٹو بھی نشست پر کھڑے ہو گئے بیوز پارٹی ارکان نے ایوب ڈکٹیٹر کے نعرے لگائے اچھنڈے کی کوپیاں پھار ڈالی ڈیپٹی اسپیکر نے اسلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا اگر خانے پینے کے آشیاں میں اگر فود انفلیشن سیونٹی ایٹ پرسنٹ ایک سال میں بھرے گا تو عوام پریشان ہوں گے عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہوگا اس کا جواب کس کو دینا پڑتا ہے حکومت کو دینا پڑتا ہے حکومت تنقید کرنے پر ذاتیات پر آ جاتی ہے گالیاں دی جاتی ہیں دلاول گھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے کرنٹ اکاؤن خسارہ کم کرنے سے کسی کے پیٹ میں کھانا نہیں جائے گا جس طرح سے یہ معاہدے کر رہے ہیں ہماری معیشت سے جان نکال رہے ہیں حکران معیشت اور ملک نہیں چلا سکتے حقائق سے آپ آنکھ نہیں چھپا سکتے خیال تھا کہ کوئی حکومت کو تجاویز آئیں گی غلطیاں انہوں نے ماضی میں خود کی ہیں اپنے گربان میں جھانکے ان غلطیوں کا کے اوپر ازالہ کرتے ہوئے یہ کوئی ہمیں اچھی تجاویز دیں گے جو پانچ سال میں نوٹس ان سرکولیشن جو تھے وہ آپ نے جنابے والا ایک سو ایک فیصد زیادہ چھاپ یہ وولیوم آف کرپشن دونوں پارٹیز میں دونوں اطراف میں یہ ان کا کومن ڈینومنیٹ ہو اپوزیشن حقائق سے آنکھ نہیں چھرا سکتی خیال تھا ماضی کی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اچھی تجاویز دیں گے وزیرت اوانائی عمر ایوب کا کہنا ہے زیادہ نوٹ چھاپنے کا خمیہ آسا عمران خان حکومت نے پھکتا بھی بس پارٹی کے وہ معاہدے کیے جو آج گلے پڑ چکے ہیں کرپشن ان پارٹیوں کی فطرت میں ہے تو اب ہمیں یہ تہہ کرنا ہے کہ ہم ڈوب اس ملک کی قیادت اس ملک کی پارلیمنٹ اس ملک کی اچھائی چاہتے ہیں اس کو کیسے آگے لے کر چھنا باتر سال کی تاریخ میں کبھی بھی ٹیکس کلیکشن میں کامیاب اچھے انداز میں نہیں ہو سکا مشیر خزانہ حفیظ شیئر کا کہنا ہے کہ توانائی کا شعبہ تباہی کا باعث بن سکتا ہے ادارے بل اکھٹے کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہم بہران میں داخل ہو چکے تھے کوئی قرض دینے کو تیار نہیں تھا پہلی ترجی تھی کہ پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچائیں جو لوگ آئی ایم ایف دفتر میں گھس نہیں سکتے وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں انیس اور بیس اس میں پانچ ہزار ارب روپے جو ہیں قرض واپس کرنا تھا پانچ ہزار ارب تو جب یہ بیس ارب ڈالر ڈیفیسٹ میں ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بیس ارب ڈالر کہیں سے ریز کرنے کیونکہ روپے تو چھاپے جا سکتے ہیں لیکن ڈالر نہیں چھاپے جا سکتے ہیں تمام مسائل کی جڑت تیس ہزار ارب کا قرضہ ہے حکومت آئی تو جاری خاتوں کا سارا ریکارڈ سطح پر تھا ملک میں ڈالر کا نہ ہونا بہران کی بڑی وجہ ہے روپے تو چھاپ سکتے ہیں ڈالر نہیں گزشتہ سات ماہ میں پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا مشیر خسانہ عبدالعفیز شیخ کا قومی اسمبلی میں سارے خیال سب سے ایک بڑا جو فیکٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا وہ یہ ہے کہ بہتر سال میں اس ملک کا ایک بھی وزیر آزم اپنا سنگل ٹرم مکمل نہیں کر سکا جو کچھ ہماری معیشت میں ہو رہا ہے اس کے اثرات ڈائریکٹلی ہمارے لوگوں پر پڑھ رہا ہے بہتر سال میں کوئی وزیر آزم عدد پوری نہ کر سکا سوچنا ہوگا کہ ایسا کیا ہے کہ گروت ریٹ برقرار نہیں رہ سکتا مشیر خسانہ کہتے ہیں معیشت کے اثرات برائے راس لوگوں پر پڑھ رہے ہیں ترقی کرنی ہے تو اپنے لوگوں پر دھیان دینا ہوگا ہمیں تیار کرنا ہے کہ ملک کو آگے لے کر جانا ہے یا نہیں یہ جو فیلئر سے ڈرنا ہے نا یہ جو ڈرنا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں یہ کبھی آج تک کسی انسان نے بڑا کام کیا ہی نہیں جو یہ ڈرتا ہے فیلئر سے نوجوان ہمارے ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہے نوجوانوں کو صرف راستہ دکھانا ہے ملک یہ خود آگے لے کر جائیں گے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں لوگ تجربات سے ڈرتے ہیں ناکامی سے ڈرنا شکست کی علامت ہے جدید خزانہ کا مشکور ہوں جنہوں نے ایک ایسی تصویر ایکانوی کی دکھائی ہے اور جو اصل مسئلہ تھا آٹے اور چینی کا اس کے بارے میں کچھ فرمایا نہیں مہنگائی کے خلاف عوام سڑکوں پر نکلے تو حکومت کو جگہ نہیں ملے گی مسلمی دون کے شاہد خاکان آباسی کا کہنا ہے کہ حکومت ملکی معیشت کی جو تصویر دکھا رہی ہے عوام اس سے بے خبر ہیں ماضی میں چینی 43 روپے کلو تھی آج نوے تک پہنچ گئی بشلی اور گیس کی قیمتیں بھی کہاں تک پہنچ گئی ہیں جہاں آپ نے اپنی اس پڈکشن اور سپلائیز کو دیکھنا تھا وہاں آپ نے صرف ڈیمانڈ کو دیکھا ہے جس کی وجہ سے اپیکٹیبلی بجائے اس کے کہ قیمتیں کم ہو وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن اس لیول تک پہنچتی جا رہی ہیں جہاں ہم ریکارڈ پہ ریکارڈ بریک سنا ہے حکومت مزید ٹیکس لگانے ہی جا رہی ہے معشد کا تمام تربوجھ غریبوں پر ڈال دیا گیا بیپس پارٹی کے نویت قمر نے کہا کہ عداد و شمار کا گورنگ تھندہ نہیں عوامی مسائل ہیں حکومت کو بڑھتی مہنگائی کا جواب دینا ہوگا مطمئن ہونا صورتحال سے ایک الگ چیز ہے اور جو کام کیا جا رہا ہے اس سے مطمئن ہونا ایک الگ چیز ہے مشکل حالات اس میں کوئی شخص نہیں ہے وفاقی وزیر عصد عمر نے اطراف کیا کہ موجودہ صورتحال مشکل ہے لیکن معیشت کی بحالی اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے صحیح کام ہو رہا ہے حالات جلد بہتر ہو جائیں گے ترجمان مسلم لیت نون مریم عرنگزیم نے حکومتی پیکج کو عوام کا معاشق قتل قرار دے دیا کہا مسئلہ اب عمران بافیہ کا نہیں ملکی معیشت اور سکیورٹی کا ہے پندرہ عرب کا پیکج جہنگی ترین اور خسرو بختیار کے لیے ریلیف پیکج ہے یوٹیلیٹی سٹورز کو سابسٹی دینے کے حکومتی اعلان کے بعد الٹی گنگا بہنے لگی سرسٹھ روپے میں ملنے والی چینی ستر روپے کلو ہو گئی گھی ایک سو ستر کے بجائے ایک سو پچھتر روپے کلو فروقت ہونے لگا عوام کا حکومت سے فیصلے پر عمل درامت کا مطالبہ چلیں امیر تو فورٹ کر لیتا ہے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے غریب کو تو اسے میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینیو کرنا چاہیے یوٹیلیٹی سٹور پہ جو سبسٹی ڈی دی ہے تاکہ غریب کو اس سے زیادہ زیادہ فائدہ ہو اخراجات میں جو ہے کافی فرق پڑے گا تو یہ ریلیف نہیں ہے صرف لولی پاپ یہ ریلیف مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اسی لئے لوگ زیادہ چیک رہے ہیں کہ ان کا کچھ کچن بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا آئی ایم ایف کے وفد کی پارلیمنٹ ہوس آمد قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ چیرمن کمیٹی فیض اللہ کھمو کا کہنا ہے کہ مذاکرات مکمل ہونے پر اگلی قسط ملنے کی امید ہے سینیٹر شیری رامان کہتی ہیں حکومت عوام کو بہنگائی سے نکالنے کے لیے تجابیز نائے سیالکورٹ میں کامیاب جوان پروگرام کی سلزاہی تقریب صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو قرضے بغیر کسی سفارش کے دیے جا رہے ہیں موون خصوصی فردوس عشق آمان نے کہا نوجوانوں کو با اختیار بنانا وزیراعظم کا ویجن ہے نیب ہیڈگورٹر اسلام آباد میں ایکسیکٹیو بورڈ کا اجلاس چیر میں نیب نے شاہد خاکان ابباسی اور تیگر کے خلاف بددنوانی کا نیا ریفرنس دائر کرنے کی منصوری دے دی کہتے ہیں کرپشن فری پاکستان نیب کا ایمان ہے میکہ کرپشن کے وائٹ کولر کرائم کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا سپریم کورٹ نے کراچی سرکلر ریلوے کو تین ماہ میں آپریشنل کرنے کا حکم دے دیا کیف جسس نے رماغز دیئے کہ حسن حکومت سے کچھ نہیں ہوگا منصوبہ صوبائی حکومت کے حوالے کیا تو لوکل ٹرانسپورٹ جیسا حال ہوگا ریلوے اپنی پانچ جادادیں بیشتے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس پانچ کلومیٹر کو بھی خالی کریں گے پانچ کلومیٹر خالی کرانے کے لیے ہمیں رینجرز کی بھی انہوں نے مدد دیا کہ اگر آپ اسسسٹنٹ لینا چاہے رینجرز سے تو وہ لے سکتے ہیں جب تک ایمل ون نہیں بنتا ریلوے ٹھیک نہیں ہو سکتی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے اطالت کراچی سرکولر ریلوے کے لیے ایک ماں کا فقت دیا ہے سپریم کورنے رینجرز کی مدد لینے کی اجازتی ہے ایمل ون پانچ سال میں مکمل ہو جائے گا ریلوے انتظامیہ نے کراچی میں قبضہ معافے کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا کل ممکنا طور پر سٹی اسٹیشن سے کینٹسٹیشن تک جامعہ آپریشن کیا جائے گا گلشن اقبال براگ تیرہ ابھی میں دوسرے روز بھی غیر قانونی تعمیرات کا صفاہیہ سولجر بازار کے قریب رہائشی سوسائٹی پر بنے تین شادی ہالز کو مصمار کر دیا گیا پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے اب دوبارہ ان کو نوٹس آگیا ہے اور انشاءاللہ تعالی بلاول صاحب جہاں تک مجھے پتا ہے کل اپیان ہو رہے ہیں نائب میں اور جو ایک منگھڑت اور جھوٹے کیسز بنا گئے ہیں ان کے بارے میں جو بھی سوال جواب بھی ان کے جواب دے گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا نائب میں بیش ہوں گے وزیراعلا سندھ کا کہنا ہے کہ چیئرمن بیپلز پارٹی نے مہنگائی کے سونامی سے نجات کی بات کی تو نائب سے بلاوا آ گیا کراچی میں تجاوزات کسی صورت منظور نہیں عوام کے سر سے چھت چھین لینا قبول نہیں امید ہے آئی جی کے لیے پانچ ناموں میں سے کسی ایک پر اتفاق ہو جائے گا کوئی اپوزیشن کی سیاسی جماعت کا لیڈر اس حکومت کی غلط پولیسیز غلط حکمت عملی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو اس سیاسی لیڈر کو جی ای ٹی کی جانب سے نائب کی جانب سے نوٹس آ جاتا ہے ترجمہ سنحکومت مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ سنحکومت آئی جی کے معاملے پر حصولی موقف پر قائم ہے کلیم امام نے اس صوبے کے اتنے دورے نہیں کیے جتنے اسلام آباد کے کیے اگر یہ دورے پندرہ ماہ قبل کی ہوتے تو امن و امان بہتر ہوتا نہیں ایم کیوم کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی سے اتحاد توڑے اپنی مرضی سے اس لیے کہ وہ ایک دن بھی حکومت سے باہر نہیں رہ سکتے ان کے میئر سے ایک سے لے کر کانسلر تک سب کرپشن کر رہے ہیں چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا یکم آرشکو کراچی کے زلہ سنٹرل میں خواتین کا جلسہ کرنے کا اعلان کہا لیاری ایکسپریس وے کے لیے اٹھائیس ہزار گھر گرائے لیکن کسی کو بے گھر نہیں کیا کانسلر سے میئر تک سب کرپشن کر کے رابطہ کمیٹی کا پیٹ بھن رہے ہیں باسٹھ منزلہ بحری آرکان ٹاور خیر قانونی زمین پر تعمیر کیا گیا سرکاری زمین کا اور کیسے منتقل ہوئی سرکاری افسران نے کیسے زمین کو نخابل استعمال کرا دیا ملک ریاض کی خلاف ناپ کے زنی ریفرنس کی کافی جینیوز نے حاصل کر لی چودری نصار کی لندن یادرہ مشترقہ دوستوں نے ناراض لیگی رہنما کو نواز شریف کے ساتھ بٹھانے کی کوششیں شروع کر دیں شعباز شریف ہی دہرینہ دوست کی ایک بار پھر پارٹی میں شمولیت کے خواہش مند لیگی قائد اور چودری نصار کا ایک دوسرے سے ملاقات سے امکار ترک صدر کے دورہ پاکستان کا شیڈیل جوری رجب طیب اردوان تیرہ اور چوتہ فروری کو پاکستان کا دورہ کریں گے صدر مملکات وزیراعظم اور عسکری قیادت سے ملاقات ہی ہوں گی جمعے کو پارلمنٹ کے مشترقہ اجلا سے خطاب کریں گے تعلیم دفاع اور اقتصادی شعبوں میں دس سے بارہ موعدوں پر دس خط متبقے مقبوزہ کشمیر میں 192 دن سے جاری کرفیو بھی مظلوم کشمیریوں کا حوصلہ پست نہ کر سکا وادیم انٹرنیٹ سرویس بدستور بند کشمیریوں کو رابطوں میں پریشانی کا سامنا بھارت میں متنازعہ شہریت قانون کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری بینگلور میں تقنیقی شعبے سے بابستہ افراد نے بھی حکومت کے خلاف اپنا احتجاج ریکارٹ کرا دیا کرونا وارس نے مزید چورانوے افراد کو نگل لیا چین میں ہلاکتوں کی تعداد گیارہ سو سے بڑھ گئے عالمی دارے صحت نے کرونا وارس سے لگنے والی بیماری کوویٹ نائنٹین کا باقاعدہ نام دے دیا جاپان کی بندرگاہ پر کھڑے گروز جہاز میں سوار مزید انتالیس لوگوں میں کرونا وارس کی تزدیک ہو گئے مردان میں تخت بھائی کے قریب پاک فضائے کا تربیتی تیارہ گر کر تبا ترجمات پاک فضائے کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والا تیارہ معمول کی پرواز پر تھا خوش قسمتی سے پائلٹ محفوظ رہا حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقاتی بورٹ تشکیل ایزداد دہشتگردی عدالت لاہور نے حافظ سعید کے خلاف دو کیسوں کا فیصلہ سنا دیا حافظ سعید سبیت دو ملزمان کو دو مقدمات میں ساڑھے پانچ سال قید کی سزا کا حکم مجموعی طور پر گیارہ سال قید اور تیس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائے گئے غیر قانونی فنڈنگ کیس میں جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا گیا تیسری شادی کرنے والے آصف رفیق کے ستارے ستارے گردش میں آگئے پہلی بیوی مدیہا نے قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا کہتی ہیں شوہر کی جانت سے بے بنیاد الزمات لگائے گئے پاکستان سٹوک مارکٹ میں روہ ہفتے کے تیسرے کاروباری روز کے دوران آٹھ سو سولہ پوائنٹس کے زبردست تیزی سربایہ کاروں کو ایک سو بیس ارب روپے سے زائد کا فائدہ ہوا پسرباد نے کابدی کے عالمی مقابلوں کا میلا پہلے مقابلے میں کینڈیڈا نے آزربائیجان کو شکر دے دی دوسرے مقابلے میں ایران نے جامنی کو پچھار دیا تیسرے میچ میں سرالیون اور انگلینڈ مدی مقابل کابدی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے آئے پاکستان کھلاریوں کا ننکانہ صاحب میں گردوارہ چنم اسطان کا دورہ بھارتی کھلاریوں نے گردوارہ میں اپنی مذہبی رسومات ادا کی پاکستانیوں کے ہر دل عزیز اور پی ایسل کی شان دشاور ظلمی کے کھلاڑی ڈائر انسامی پی ایسل کھلنے کے لیے پاکستان پہنچ کر مدہ ہونے کراچی ائرپورٹ پر سٹار بلے بات کے ساتھ سلسیاں بنائیں بہتانوی نیاد پاکستانی باکسر آمیر خان بھی پاکستان صبح لی کے مدہ نکلے کہتے ہیں انہیں پی ایسل کی پانچوے سیزن کا شدت سے انتظار ہے بی سی بی نے عمر اکمل کی بد انتظامی سے متعلق کاروائی مکمل کر لی پر اکین کا موقف جانے پر معلوم ہوا کہ واقعہ غلط فہمی کی وجہ سے پیش آیا عمر اکمل کے اظہار افسوس پر ان کی سرزنش کی گئی معاملہ اب ختم ہو چکا پاکستان فریکٹ بورٹ کی بزاہر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے غزہ کی پٹی سے اسرائیلی بستیوں کی طرف راکٹ داگنے پر ہم ماس کو جان لیوہ زرب لگانے کی دھمکی دے دی موسیقی 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 موسیقی